جی ناظین اسلام علیکم آج میں آپ سے پشاور کی مشہور ایک مشروب کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں سونف اور گڑ استعمال کیا جاتا ہے یہ ریسیپی یا یہ شربت پشاور سے سٹارٹ ہوئی تھی اور آستہ آستہ پورے پاکستان میں اس کو پیا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے اور یہ خصوصاً گرنیوں میں استعمال اس کا زیادہ ہو جاتا ہے یہ مشروب میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں بہت یسان طریقے سے اس میں گڑ اور سونف کام استعمال کریں جی ناظین گڑ کی شربت بنانے کیلئے میں نے ایک کلو یہ دیسی گڑ لیا ہے جو عام طور پر دکانوں میں ملتا ہے اس میں رنگ کاٹ شامل کیا جاتا ہے تو اس کا کلر لائٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یلو لائٹ یلو کلر کا ہوتا ہے لیکن یہ دیسی گاؤں کا گڑ ہے تو اس میں کوئی رنگ کاٹ کوئی کیمیکل نہیں ہے تو یہ دارک کلر کا ہوتا ہے گرمیوں کے یہ خاص ریسیپی ہے جو پشاور میں بنائی جاتی ہے آپ نے جتنا گڑ لینا ہے اتنا ہی پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے اس میں پکانے کے لئے یہ ایک کلو گڑ ہے تو ایک لیٹر پانی ڈال کے اس کو میڈیم فلیم پر میں پکاؤں گا کہ یہ سارا گڑ اس میں ڈیزول ہو جائے اگر یہ بہت بڑا ہے آپ اس کو توڑ کے پانی میں ڈالیں گے تو جلدی ڈیزول ہو جائے گا اگر آپ توڑ کے نہیں ڈالتے تو جب پانی بوائل ہوگا اس میں آپ مکس کریں گے تو یہ اچھی طرح سارا ڈیزول ہو جائے گا ڈیزول کرنے کے بعد آپ اس کو چھان کے بوتل میں ڈال دیں گے سٹیپ پہ سٹیپ یہ کیسے بنے گا آئیے آپ سے کچن میں ملتے ہیں جی نیازین کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں گڑ کا شربت بنانے کے لئے میں نے ایک کلو گڑ لیا ہے تو ایک لیٹر پانی میں نے دیکھچے میں میڈیم فلیم پر چڑھا دیا ہے آپ نے اگر جلدی پکانا ہے تو اس کو توڑ دیں میں اسی طرح سابر ڈال دیتا ہوں تو یہ پندہ سے بیس منٹ میں اچھی طرح ڈیزول ہو جائے گا پندہ سے بیس منٹ ڈیزول ہو کے جب یہ بلکل پگل جائیں گے یہ گڑنیاں پھر میں آپ سے دوبارہ بلوں گا دیکھیں جیسی میں نے پانی میں ڈالا تو یہ ڈیزول ہونا شروع ہو گئے یہ اچھی طرح ڈیزول ہو جائے میڈیم فلیم پر دس سے پندرہ منٹ لگیں گے پھر میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں جینا عظیم میڈیم فلیم پر چار سے پانچ منٹ میں ہی سارا گڑ اس میں ڈیزول ہو چکا تھا میں نے اس کو چھوٹا بھی نہیں کیا تھا لیکن میں نے میڈیم فلیم پر اس کو پندرہ منٹ تک پکایا ہے ٹھیک ہے پانچ اچھی منٹ میں گڑ ڈیزول ہو جاتا ہے آپ دیکھیں اس میں کوئی گڑ نہیں ہے میں نے چھوٹا بھی نہیں کیا تھا اب ہم اس میں کچھ چیزیں ایڈ کریں گے اس ٹیچ پر جس سے گڑ کا شربت مزید اچھا ٹیز نکھر کے اس میں آئے گا سٹرک ایسٹ جسے کہتے ہیں یہ اپشنال اگر آپ کافی عرصے کیلئے سٹور کرنا چاہتے ہیں اس کو گڑ کے شربت کو تو یہ ایک ٹی سپون کی بلکل چونج پر آتا ہے ایک دو چھوٹکی میں نے اس میں ٹاٹری ایڈ کی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے صرف اس لیے میں نے ایڈ کی ہے کہ یہ لونگ اگر آپ ٹریزار کرنا چاہ رہے ہیں تین سے چار مہینے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اپشنال اگر آپ تھوڑا بناتے ہیں اور آپ ایک سے دو افتے یا پندر سے بیس دن کے استعمال میں ختم ہو جاتا ہے آپ کا گڑ کا شربت تو اس ٹاٹری کی ضرورت آپ کو نہیں ہے اس کے بعد ایک اور اہم چیز اس میں جاتی ہے یہ وہ ہے سونک یہ بھی گرمیوں میں اس کا شربت بنایا جاتا ہے اور گرمی دور کرتی ہے یہ سونک تو اس میں میں دو ٹیبل سپون سونک کے بھی اس ٹیج میں ایڈ کروں گا ایک لٹر پانی تھا ایک کلو گھٹ تھا تو دو ٹیبل سپون میں نے اس میں سونک ایڈ کیا اور ایک دو چھوٹکی میں نے ٹاٹری کے ایڈ کی ہے اس کے بعد دو نیمبو لینے ہیں ٹھیک ہے ان کا رس اس میں ایڈ کر دوں گا میں اچھی طرح اس میں نچور دیں گے اس ٹیج میں نیمبو سونک اور ٹاٹری ڈالنے کے بعد اس کو تین سے چار منٹی پکائیں گے ہم ٹھیک ہے زیادہ نہیں پکائیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کے نیچے فلیم بند کر دیں گے اور اس کو چھان لیں گے اور اس کو تھنڈا کر کے اس کو بوتل میں ریزرب کر دیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا سکھاؤں گا کہ آپ گلاس میں جگ میں گھوڑ کا شربت کیسے بنایں گے ٹھیک ہے یہ لیمو میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی تھی پیاری خوش پو آ رہی گھوڑ کی بس اس کو ایک سے ڈیٹمنٹ میں مزید میڈیم فلیم پر پکاؤں گا کہ سونف کا ارک بھی اس گھوڑ کے شربت میں چلا جائے پھر میں آپ کو ایک سے دو منٹ بعد ملوں گا لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اگر بعض اوقات گھوڑ میں گن زیادہ ہوتا ہے تو بوائل کرتے ہیں اوپر ایک جاگ سے آتی ہیں میرے گھوڑ کے اوپر کوئی جاگ شاگ نہیں آئی تو وہ آپ اس ٹیم بھی ریموو کر سکتے ہیں یا جب آپ سونف یا چیزیں ڈالنے کے بعد گھوڑ کو چھانیں گے چھان کے جب آپ ٹھنڈا کر کے بوتل میں ڈالیں گے تو اس ٹیم بھی وہ ریموو ہو جاتے ہیں اس کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے گھوڑ کو چھاننی سے گھوڑ کے شربت کو چھاننی سے گزار کے پھر پریزارف کرنا ہے ٹھیک ہے اب تقریبا سونف ڈالنے کے بعد آپ نے ایک سے ڈیٹمنٹ سے زیادہ نہیں پکانا اپنے فلیم بند کر دوں گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو ہمیں جالی کے چھاننی سے اس کو چھان کے اس کو بوتل میں ڈال کے اس کی آپ کو لک دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے آگے کیسے گھوڑ کا شربت لوگوں کو سرف کرنا ہے جی ناظرین یہ تھوڑا تھنڈا ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ نے بہت تھنڈا کر کے نہیں چھاننا پھر آپ کو یہ مشکل ہوگا چھاننے میں بس اتنے ہو کہ آپ کے ہاتھ نہ جلے برداشت کے قابل ہو جائے تو آپ نے اس کو چھان کے پھر تھنڈا کرنا ہے بوتل میں ڈال کے ٹھیک ہے تو یہ جس میں سانی سے چھان ہو اس طرح آپ کوئی برطن لے لیں ٹھیک ہے میں اس کو سائٹ پر کر دے رہا کہ آپ کو کلیر نظر آئے جو عام چائے کی چھاننی ہو یا جو بھی ہو ٹھیک ہے تو آپ اس طرح دیکھیں اس طرح میں سارا چھان لوں گا کہ جو گھڑ کا کوئی کچھرا گرنے کا کوئی داغش آگا گرنے کیا کوئی شاہ ہوتی ہے ٹھیک ہے سونف و نیموں کے بیچ یہ سب کچھ چھان کے نکل جائیں گے اور دیکھیں پیچھے بلکل صاف ہمارا یہ گھڑ کا شربت بلکل ریڈی ہے جو بازار میں شربت ملتے ہیں لال شربت ہو گیا ٹینگ ہو گیا وہ بہت مہنگے ہیں آپ دیکھیں یہ ایک کلو گھڑ لیے تقریباً ایک سو ساٹھ ایک سو ڈیرھ سو ایک سو ساٹھ کے درمیان یہ دیسٹی گھڑ کلو کے مل جاتا ہے آپ اس سے 35 سے 40 گھڑ کے بنا سکتے ہیں اس کو میں اچھی طرح چھان کے تھنڈا کر کے اس کو بوتل میں ڈال کے پھر آپ کو گھڑ کے شربت بنانا سے کھاؤں گا ٹھیک ہے یعنی آپ کس طرح امیمانوں کو سرف کریں گے گلاس میں جگ میں کیسے آپ سرف کر کے دیں گے یہ چھان کے تھنڈا کر کے میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں ناظرین گھڑ کا شربت کچن میں ریڈی کرنے کے بعد دیکھیں میں نے یہ تھنڈا ہونے کے بعد بوتل میں ڈال لیا ہے کوئی بھی آپ کے پاس بوتل ہے آپ اس میں پریزارو کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اب آپ نے مہمانوں کو سرف کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو تھنڈا پانی اور برف چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس تکمہ ملنگا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح واش کر کے آپ جب پانی میں چھوٹتے ہیں پندر سے بیس منٹ یہ صرف پھول جاتا ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اور میدے کے لیے بہت مفید ہے ٹھیک ہے گھڑ اور سونف بھی آپ کو پتا ہے جگر کے لیے میدے کے لیے بہت بہترین ہے گھڑ جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے اور سونف جو ہے وہ میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے میدے کے امراض سے بچاتا ہے تو یہ بھی جسم کی گرمی دور کرنے میں مدد دیتا ہے تخمہ ملنگا اب آپ نے کتنا گھڑ کا شربت ایک گلاس میں ڈالنا ہے نورمالی تین سے چار ٹیبل سپون ایک گلاس میں یہ جو ہم نے شربت بنایا ہے میلول تو یہ ہم ایٹ کرتے ہیں بیس میں برف اور ٹھنڈا پانی ایٹ کرتے ہیں اگر آپ نے زیادہ میٹھانی پینا تو تین ٹیبل سپون اگر زیادہ پینے چار سے پانچ بھی ڈال دیں یہ آپ تک ہے تو آپ نے بنانا کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے بنائیں گے سب سے پہلے ہم میں نے کہا تین سے چار ٹیبل سپون انداز ایک چیک دو تین ٹھیک ہے اس طرح اس میں میں ڈال دیتا ہوں تین کی ایک یہ نقصان نہیں دیتا ہے آپ دیکھیں اس میں کوئی چینی ایڈ ہم نے نہیں کی ٹھیک ہے یہ آپ کو جگر کی گرمی دور کرے گا اور آرٹیفیشل چینی ہم نے اس میں بلکل ایٹ نہیں کی یہ دیکھیں میں نیچے اس لیے رکھا ہے کہ یہ جو گرے گا تو یہ آپ کے چیزیں خراب نہ کریں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے اس میں جتنا آپ کو برف پسند ہے آپ برف ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے برف ایٹ کرنے کے بعد اس میں تھنڈا پانی ڈالیں گے پہلے میں نیچے سے یہ ساف کر دوں جو تھوڑا شربت سے گر گیا پھر میں آپ کو اس کا اگلا سٹیپ دکھاتا ہوں جی ناظرین گلاس میں سرف کرنے کے لیے میں نے تین سے چار ٹیبل سپون جو گڑ کا شربت بنایا تھا اور جتنا برف آپ کو پسند وہ ڈالیں گے اس کے بعد آپ اس میں تھنڈا پانی ایٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ایک ڈسپوزبل گلاس بھی میرے پاس ہے اس میں بھی آپ بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو تکھ ملنگا میں نے بگو کے رکھا ہے نرم ٹھیک ہے جتنا آپ کو پسند ہے اس حساب ساب ایٹ کر دیں یقین کریں یہ آپ جو گرمی میں استعمال کریں گے آپ کا جگر آپ کا میدہ انتہائی ٹھنڈا ہوگا اور یہ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا تھوڑا مکس کر دیں کہ اگر نیچے بیٹھا ہے تو یہ اس میں حل ہو جائیں اور یہ تک ملنگا بھی اس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں دیکھیں ناظرین ہمارا بہت ہی مزدار گھڑ کا شربت ریڈی ہے یقین ہے آپ گرمیوں میں اس کو ٹرائی کریں گے اور آپ گرمیوں میں اس کو اپنے فرینڈ اور فیملی ممبر کو پلائیں گے یقین ان کی میدے اور جگر کی گرمی ختم ہوگی اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت دے اور جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ حافظ موسیقی